اسلام علیکم فرنڈز فرنڈز ہم نے پچھلی ویڈیو میں وائل لوپ کے کچھ فیچرز دیکھے تھے اور تین ایکسرسائز کی تھی اس ویڈیو میں میں آپ کو نیکسٹ ایکسرسائز کروں گا اور اس میں دو فیچر اور ایڈ کر کے بتاؤں گا ٹھیک ہے نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ چلتے ہیں دیکھیں ہم نے یہ ایکزمپل یہ ایکزمپل کر لی تھی صرف آپ کو بتانے کے لیے میں نے دوبارہ نوٹ کی ہے اب دیکھیں وہ کہتا ہے کہ print as long as i is less than 6 اب ہم نے کہہ کرنا ہے i کی ویڈیو ہم نے پہلے ایکزمپل میں ٹین لی تھی یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ i کی ویڈیو less than 6 یعنی 6 سے کم ہے اب دیکھیں جو i ہے نا ایک کے برابر ہے اب کیا کریں جب i ہماری ایک کے برابر ہے نا تو while کی یہ condition ہے یہ اب condition ہے یہ اور یہ اس کا کیا ہے increment اور decrement اور یہ ہمارا کیا ہے initialization اب دیکھیں لوپ کے جو 3 3 3 پورت ہے نا وہ سارے اس میں شامل ہیں اب وہ کیا کہتا ہے کہ ایک سے لے کر 6 سے کم 6 سے کم کیا ہے 5 ہے تو 5 تک print کروانا ہے اب یہاں پر میں آپ کو صرف سمجھا دوں گا یہاں پر exercise نہیں کریں گی کیونکہ پھر یہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو آپ کے لئے بھی سمجھنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا اب i is equal to 1 ہے ٹھیک ہے اب i کی value یہاں پر 1 ہوگی تو یہاں پر یہ condition چیک کرے گا i یعنی 1 less than 6 ٹھیک ہے condition 2 ہوگی تو یہ i کی value کیا ہے یہاں پر 1 ہے تو 1 کیا ہو جائے گا یہاں پر print ہو جائے گا اب دوبارہ یہاں پر آئے گئے اب i کی value یہاں پر 1 ہے 1 پلس 1 کیا ہو جائے گا 2 پھر 2 یہاں سے یہ جائے گا یہاں پر اور پھر یہ condition دوبارہ چیک کرے گا اب i کی value 2 ہے نا اب 2 less than 6 ٹھیک ہے condition true پھر یہاں print ہو جائے گی i کی value 2 یہ 2 آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ نیچے جائے گا یہاں پر نیچے جانے کے بعد یہ i کی value 2 ہے پلس 1 3 ہو جائے گی پھر یہ کے ذریعے print statement کے ذریعے ہمیں کیا ہو جائے گا یہاں پر print ہو جائے گا تو اسی طریقے سے یہ 4 آ جائے گا اسی طریقے سے یہ 5 آ جائے گا اب اب دیکھو 6 کی باری اب جب 6 کہے گا جب 5 ہو جائے گا تو یہاں پہ کرے گا 5 plus 1 6 بن جائے گا 6 یہاں پہ جائے گا condition چیک کرے گا 6 less than 6 تو یہ کیا condition فرض ہو جائے گی اور اور ہمارے لیوپ کیا ہو جائے گی یہ یہاں سے terminate ہو جائے گی اور اس لیوپ سے آگے جو کوڈا کا پھر اس کو execute کرے گی تو آپ کو یہ سمجھا گیا ہوگا اب next چلتے ہیں next دیکھتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر یہاں پر اس نے پیچھے والے ایک ارسائز آگے جا رہی ہے دوستو ٹھیک ہے اور یہاں پر اس نے کیا کیا ہے وہ کہتا ہے کہ break سٹیٹمنٹ break سٹیٹمنٹ کو یوز کرنا ہے اب exact the loop when i is 3 اب وہ کہتا ہے کہ جب i کی ویلیو ہو 3 تو لوپ کیا ہو جائے ختم ہو جائے یعنی آگے کوڈ execute نہ ہو اب دیکھیں i کی ویلیو کیا یہاں پر ایک ہے اب جب y لوپ ہم نے لگا ہے یہاں پر ایک ہوگی i کی ویلیو اور یہاں پر ایک less than 6 کی condition true ہے پھر یہاں پر print ہو جائے گا ایک اب جیسے ایک print ہو جائے گا اب یہ پھر نیچے آئے گا پھر وہ کہہ رہا ہے کہ if i is equal to 3 i is equal to 3 نہیں ہے ہمارا تو i is equal to 1 ہے تو پھر کیا جالے گا یہ break statement نہیں execute ہوگی پھر یہاں پہ آ جائے گا پھر یہاں سے کیا کرے گا وہ check کرے گا کہ i میں ایک add کرنا ہے یعنی increment کرنا ہے پھر increment کرنے کے بعد پھر یہ یہاں پر condition دوبارہ check کرے گا اب i کی value 2 ہے 2 پھر یہاں پہ جائے گی تو 2 less than 6 کے کیا یہ print ہو جائے گا پھر جہاں پہ ہم print کر دیں گے دوبارہ اب جب یہ print ہو جائے گا پھر یہ check کرے گا i is equal to 3 نہیں sorry i is equal to 3 نہیں یہ نہیں ہے i تو ہمارا 2 equal ہے پھر 2 پھر 2 جہاں آئی پھر جائے گا یہ 3 less than 6 کے تو کیا ہے یہ connection true ہے اب یہ 3 print ہو جائے گا 3 print ہونے کے بعد اب وہ کہتا ہے کہ i is equal to 3 کے ہے بلکل پھر break آ جائے گی اس کے بعد آگے code execute نہیں ہو گا ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کو میں ابھی کر کے دکھاتا ہوں کہ کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ continue ہے میں آپ break statement کر کر دکھاتا ہوں یہ i is equal to ہے ہمارا zero کے کو یا one کے کو لگ دیتے ہیں اور while while condition کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے i less than 6 کے اب ہم نے کیا کیا ہے ہم break statement میں کر رہے ہیں ہم کیا کریں کہ print i i کو ہم نے print کیا اگر i is equal to three ہے ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب double dot ہے نا یہ ہم کسی بھی یہ نہیں ہے کہ صرف y loop میں کسی بھی statement کے اندر جانے کے لئے کسی بھی function کے اندر one اب چلیں اس کو execute کر دیکھاتا ہوں میں آپ کو کس کا result آتا ہے اب یہ چیک کریں یہ دیکھیں یہ آ گیا اب three کے اوپر وہ نہیں جا رہی تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اب میں اس کو پہلے جیسے پچھلی exercise میں میں نے بتایا تھا int is equal to اب فائل یہ دیکھیں جا گیا اب میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ مجھے کام نہیں چاہے تو میں پھر دوبارہ execute کرتا ہوں یہ دیکھیں جا گیا اب ہم نے کہہ کرنا ہے اب next پڑھتے ہیں یہ next ہمارا function کون سا ہے اب وہ کہتا ہے کہ continue statement in while loop with the continue statement we can stop current iteration اب وہ کیا کہتا ہے current iteration کو continue with the next اب وہ دیکھیں وہ کہتا ہے ہمارا continue is equal to 3 ہے تو وہ current iteration ہے وہ stop ہو جائے گی اب جیسے یہاں پہ ہے i is equal to 0 ہے میں آپ کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرے گا اب دیکھیں i is equal to 0 ہے اب while i 0 ہے less than 6 key true ہے اب یہاں پہ آ جائے گا i کی value 0 press 1 یہ 1 آ جائے گا اب a is equal to i is equal to 3 کے 9 condition ہماری false پھر یہ کیا print ہو جائے گا یہ 0 print ہو جائے گا نا یہ 0 print ہو جائے گا نہیں 1 print ہو جائے sorry یہ 1 print ہو جائے گا کیوں کیونکہ یہ i یہاں پہ جب 1 پہ 1 کے ساتھ add ہوگی تو یہ 1 ہو جائے گا نا اب یہ پھر دوبارہ جائے گا condition check کر نے چیک کرنے کے بعد جہاں پہ i less than 6 کے condition true جہاں پہ i کی value آ جائے گی i plus 1 پھر 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے 2 اب if i is equal to 2 نہیں ہے i is equal 3 نہیں ہے 2 پھر یہ continue statement نہیں چلے گی پھر جہاں پر آئے گا print ہو جائے گا 2 ہمارا اب دیکھیں یہاں پہ یہ دوبارہ آ جائے گا یہاں پر پھر آنے کے بعد یہ 2 ہے 2 پلس 1 3 اب یہ 3 ہے نا i is equal to 3 ہے جب 3 ہے تو یہ یہ continue یہ یہ پر یہ continue ہو جائے گا پھر دوبارہ یہ یہ جائے گی پھر دوبارہ ہوئے گی جب تو پھر یہاں پہ print کر دے گا پھر کیا print کر دے گا 4 اسی طرح سے یہ آگے جائے گا اب یہاں پہ جائے 4 less than 6 کے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ آئے گا 4 plus 1 5 i is equal to 5 ہے نا یہاں پہ i is equal to 3 تو یہاں پہ continue statement execute نہیں ہوگی پھر دوبارہ print ہو جائے گا 5 اب دیکھیں یہاں پہ دوبارہ جائے گا 5 less than 6 کے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ آئے گا 5 plus 1 کتنا ہو جائے گا 6 اب i is equal to 3 نہیں ہے ہمارا اب continue statement یہ function execute ہمارا i ہے نا i وہ ہے 5 سے چھوٹا ہے یہاں پہ یہ یہاں پہ answer رہے گا کیوں کیونکہ ہمارا جو condition ہے وہ کہتا ہے i less than 6 کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو میں آپ پہ چامپ پہ رن کر دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اب دیکھیں اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ سمپل اس کو کٹ میں اس کو دوبارہ کر لیتا ہوں آپ کے لیے تا کہ زیادہ آسانی ہو جائے i is equal to 1 کے while یہ while آئے گیا while loop آگیا اب ہم نے کہ less than 6 کے اب اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے i is equal to i plus 1 اب ہم نے کہ if i is equal to 3 کے then کیا کر دو continue اب اس کے بعد کیا کرنا ہے ہمیں print نکال دو یہ 3 یہ 3 آ جائے گا اب یہاں پر ہم اس کو execute کر دیکھتے ہیں syntax error ہاں کیونکہ میں نے یہاں پر ڈبل ڈاٹ نہیں دی اب یہاں پہ دیکھیں میں آ یہاں پہ نا وہ end والا لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ 2 4 3 نہیں آیا پھر 5 پھر 6 اب یہ 1 کیوں نہیں آیا اب میں آپ یہ بھی بتا دیتا ہوں دیکھیں یہ i کی قیمت کیا 1 ہے اب 1 less than 6 کے condition true ہے اب جیسے 1 یہاں پہ آئے 1 پلس 1 کیا ہو جائے 2 i is equal to 3 ہے یہ execute نہیں ہوگا تو یہاں پہ آ جائے گا i کی وی کتنی آئے 2 تو یہاں پہ یہ print ہو گیا اس طرح سے اب دوبارہ جائیں گے اب دوبارہ چیک کرے گا i less than 6 کے اب دیکھو i کتنی تھی 2 اب دیکھو یہاں پہ آ جائے گا i 2 plus 1 3 آ جائے گا اب یہاں پہ دیکھو i is equal to 3 وہ بھی ہمارا کیا تھا i is equal to 3 تو continue ہو جائے گا یعنی یہ state ment execute ہو گی پھر دوبارہ یہاں پہ condition پہ آ جائے گا پھر دوبارہ چیک کرے گا i کی ہماری 3 تو 3 plus 4 ہو جائے گا پھر if i is equal to 3 لیکن یہ condition false ہے اب یہاں پہ یہ ہماری print statement execute ہوگی جیسے print statement execute ہوگی تو یہ ہمارا فورج یہاں پہ آ جائے گا اسی طرح سے یہ 5 اور 6 بھی اسی طرح سے ہیں تو i hope آپ کو ہی سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو like کریں اور subscribe کریں دوستو اور بل جو بھی ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے thank you for watching and god bless you ملتی ہیں next ویڈیو کے طرف ملتی ہیں next ویڈیو میں